مقصد یہ ہے کہ جیسے بے راہ ہمی کی شکار ہے ہماری بچیاں ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ منتد ہو گئی غیروں کے ساتھ چنی گئی مقصد یہ ہے کہ ہماری بچیاں اس خودی تعلیم حاصل کرے لیکن ایک دینی محب کے ساتھ تاکہ ہر فنڈ میں جا کے اللہ کے قلیمے کو انت کریں یہاں جو ہے اکثر بچیاں اکثر بچیاں ایک ہی گھر سے دو بچیاں تین بچیاں آئیں اور کسی خاتن کا بیوہ ہو چکی ہے کوئی خاتن کا خلا ہو چکا ہے کوئی طلاق شدہ ہے اب ان کا دوسرا نکاح ہوا تو وہ شوہر ان بچوں کو ایکسپ نہیں کیے اب یہ بچاری کام کو جا رہی ہے یا شوہر کے ساتھ ان کے بچوں کے تعلیم تربیت کا مسئلہ اس سے واسطے یہاں ایک محفوظ جگہ ہے اور الحمدللہ تعلیم تربیت دونوں کا نظام ہے موسیقی 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 شہر بنگللور سروگنیا نگر کانچی ٹوئنسی میں جامعہ امی کلسم لیبانات ایک مدریسہ ہے ایک ایسا مدریسہ جو یتیم بچوں کو جو لاچار بچوں کو غریب بچوں کو جو ہے علم دے رہا ہے جہاں دوستو ایک ایسا مدریسہ جو ضرورت مند بچوں کے لیے خاص کر کے لیڈیس کے لیے بہتی بہترین مدریسہ ہے جو دینی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی جو ہے دے رہا ہے اور ایک ایسا مدریسہ جہاں پر ایس 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 کی بھی جو ہے کوالیفیکشن وہاں پر دی جا رہی ہے الحمدللہ ہم لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ جیسے بیراہ روی کی شکار ہے ہماری بچیاں ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ ملتد ہو گئی غیروں کے ساتھ چھلی گئی مقصد یہ ہے کہ ہماری بچیاں سکولی تعلیم حاصل کرے لیکن ایک دینی محل کے ساتھ ہے تاکہ ہر فلڈ میں جاکے اللہ کے کلیمیں کو ملت کریں ایک سو پچاس بچیاں ہیں ہاؤسٹل میں جن کے کھانے بینے کا انتظام رہنے سہنے کا پورا انتظام ہاؤسٹل میں ہیں اور سکنڈی تعلیم بھی وہاں دی جاگی سکنڈ بیو سی تک اکثر بچیاں اکثر بچیاں ایک ہی گھر سے دو بچیاں تین بچیاں آئی اور کسی خاتن کا بیوہ ہو چکی ہے کوئی خاتن کا خلا ہو چکا ہے کوئی طلاق شدہ ہے اب ان کا دوسرا نکاح ہوا تو وہ شوہر ان بچوں کو ایکسپٹ نہیں کیے اب یہ بچاری کام کو جا رہی ہے یا شوہر کے ساتھ ہے تو ان کے بچوں کا بچوں کے تعلیم تربیت کا مسئلہ اس سے واسطے یہاں ایک محفوظ جگہ ہے اور الحمدللہ تعلیم تربیت دونوں کا نسان الحمدللہ یہاں ہم لوگ ایک آپشن دکھے ہوئے ہیں کہ جو بچیاں مستحق ہیں مستحق بچوں کے لئے کھانا پینا تعلیم تربیت اسری تعلیم سارا کچھ فری ہے اور شرطے کے اس علاقے کے امام و خطیب جو ہیں وہ تصدیق کرے کہ ہاں یہ مستحق ہے جو مستحق بچیاں ہیں ایسی بچیوں سے فیس نہیں لین جاتا اس کے علاوہ جو دوسری بچیاں ہیں جن کے معواب دے سکتے ہیں ماہانہ دو ہرزار روپیہ تے ہیں اس میں درسے کی تعلیمت اسری تعلیم کا بھی نظام ہے آج جو پرگرام ہوا ہے آج جو پرگرام ہوا مقصد یہ ہے کہ پیرنٹس کے اندر ایک شعور آئے کہ ہماری بچیاں موبائل سے دور تھی اس سے بچوں میں کیا انقلاب پیدا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جی میرا نام سید انصر پاشا ہے میں مدرسہ جامعہ امی کلسم لیل بنات کا میں ایک میمبر ہوں آج جو ہے فنکشن جو ہے یہ بچوں کا سالہ جلسہ مناتے ہر سال بھی تو اس سال بھی جو ہے ہم لوگوں نے بچوں کے سال سال جلسہ منایا یہاں پر جو ہے ایک سو چالیس پر نو ایک چالیس پر آٹھ بچے ہیں ٹوٹا سمجھو کہ ایک سو پچال بچے ہیں یہاں پر اس چلسے میں جو ہے ہمارے کے جہلی اس سب ڈیویشن کے ایسی پی صاحب پرکاش راتھور صاحب جو ہے یہاں پر آئے تھے یہاں پر تشکر فرما ہو کر انہوں نے جو ہے اپنی طرف سے دس ہزار روپے جو ہے مدرسے کے بچوں کے لئے تعاون بھی کیا اور حوصلہ افضائی کی حمد عطا کی اور ان بچوں کو تعلیم کے تعلق سے جو ہے انہوں نے اپنی ذاتی جو انہوں نے تعلیم حاصل کی تو وہ چند چیزیں جو ہے وہ بچوں کو بتائیں اور ان کی عزت افضائی کی حوصلہ افضائی کی اور انہوں نے بھی جو ہے شرکت فرما کر اس جلسے کو جو ہے مکمل طریقے سے کامیابی کی روشنی دی موسیقی 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 موسیقی